اسلام علیکم دوستو تو کیسا ہے آپ سب سب سے پہلے معذرت کے آپ کو جو ہے ایک دن ویڈیو نہیں دیکھنے کو ملی تو آج میں آیا ہوں ایک بہترین ٹوپک کے ساتھ پاکستان میں جو اسیلوں میں ٹاپ کوالٹی میں جو اسیل آتے ہیں ان میں سے ایک پرندہ لاسانی بھی ہے لاسانی سے ہی سمجھ لیں لاسانی یعنی اس کا کوئی سانی نہیں ہے لاسانی کو جو ہے اسیل مرغوں کے ٹاپ جو مرغے ہوتے ہیں ملکل ٹاپ پہ ان میں شمار کیا جاتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کمپلیڈ بتاؤں گا کہ لاسانی کی پہچان کیا ہوتی ہے فائٹمنز کی خصوصیات کیا ہوتی ہے اور ایک اچھے اور پہ اور لاسانی کو کس طرح پہچانتے ہیں تو ویڈیو لاس تک لازمی دیکھنا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات ان کا نام لاسانی کیوں رکھا گیا ہے اور کوئی کیوں نہیں رکھا گیا لاکہ کیوں نہیں رکھا گیا مشکہ کیوں نہیں رکھا گیا ان کا نام اس لئے لہسانی رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے برابر کا کوئی مرغہ ہے ہی نہیں جو کوالٹیاں اس مرغے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی مرغے میں پائی نہیں جاتی لہسانی اس مرغے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے لہسانی کوئی ثانی نہیں ہے اس کا اس لئے اس مرغے کو لہسانی کا نام دیا گیا ہے لہسانی مرغے کی سب سے پہلی پہچان کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ اس کا جو موتیا ہے وہ چھوٹا باریک ہوگا چھوٹا اور باریک ہوگا اور اس کے گر جو ہے ایک بلو رنگ ہوگا اگر تو وہ بلو رنگ نہیں ہے تو یہ لہسانی نہیں کلائے گا اگر تو وہ بلو رنگ ہے تو اس کو ہم لہسانی میں قرار دیں گے یعنی یہ لہسانیوں میں ہوگا جیسا کہ مرگ آپ اپنی پک میں دیکھ رہے ہیں دوسری نشانی ہے کہ یہ مشکے ہوں گے اور ان کی جو ہے نا یا تو پلوں کے پروں میں جو ہے نا ایک دو پر وائٹ آ جائیں گے اور دم میں بھی جو ہے نا ایک دو سریاں جو ہے ان کی وائٹ آ جائیں گی یہ بھی لہسانی کی دوسری نشانی ہے لہسانی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ لہسانی مرگے کو اٹھائیں گے اور جب آپ اس کے کہیں سے بھی گردن سے بال پکڑ کے اوپر کریں گے یا اس کی پیچھے پشت سے بال اوپر کریں گے یا اس کے پلے اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بیچ بھی بلکل وائٹ ہوگا اس کو جدر سے بھی بال آپ تھوڑے سی بھی اٹھائیں گے ایک تیسری نشانی ہے کہ بہت ہی زیادہ مضبوط اس کا جسم ہو گا آپ اس کی اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا اس کے ایک تو وزن بھی زیادہ ہو گا اور یہ کافی مضبوط ہوگا آپ اس کو دبائیں گے آپ سے دبے کرنے یہ کافی مضبوط لسانی پریندہ ہوتا ہے لسانی کے پور یہ نشانی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مستی والے مرغے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے تھوڑی سی بھی خارش کر دیں گے اس کی گردن پہ تو یہ فوراں مستی میں آ جائے گا اور پر مارنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب کہ بہت مستی والا مرغہ ہوگا کافی مستی کرے گا لوگ اسی بات میں فسے گاتے ہیں کہ لسانی کی نوک نلی وائٹ ہوتی ہے یا پیلی ہوتی ہے لسانی کی نوک نلی وائٹ اور پیلی دونوں ہوتی ہیں بس ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو نلی وائٹ ہے تو نوک بھی وائٹ ہونی چاہیے اور اگر نلی یلو ہے تو نوک بھی یلو ہونی چاہیے اب آ جاتے ہیں یہ اس کی فائٹ کے اوپر کہ اس کی فائٹ کس طرح کی ہوتی ہے آپ ایک مثال لے لیں کہ اگر جو ہے لسانی اور اس کے ساتھ جانی یہ مروحے کی ٹکر کا مرغہ ہے مروحہ جو ہے ٹاپ کوالٹی میں آتا ہے یہ اس کو ٹکر دے سکتا ہے یہ لسانی مرغہ اگر تو صبح سے لے کے شام تک لسانی اور کسی اور مرغی کے لڑائی ہوتی رہے تو شام کو جا کر لسانی بھی جیت جائے گا اگر شام تک بھی ہوتی تھے تو شام کو ہی لسانی جیتے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بلکل بیڈر مرغہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا اگلے مرغہ کا بلکل بھی اس کو خوک نہیں آتا اور اس کے علاوہ یہ پکے دھم کا مرغہ ہوتا ہے یہ پکے سانس کا مرغہ ہوتا ہے یہ اپنی آخری سانس تک لڑتا ہے میں آپ کو اسی لئے مثال دے کر سمجھا رہا اس کی اور کسی اور مرغی کی مسئل نہ کر فائل شام تک بھی ہوتی ہے اتنی دیر ہوتی تو نہیں اگر خیر اتنی دیر ہو بھی جائے تو پھر بھی آخر میں آ کر لسانی جیتا ہے اسی لئے اس کو ٹاپ کوالٹی برڈ میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ ان کی تھوڑے ایکسپنسیب بھی ہوتے ہیں باقی برڈز کے مقابلے میں اور ایک بات ہمیرا ہمیشہ میری بھائیوں یاد رکھنا کہ جو ٹاپ کوالٹی برڈ ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو ایک اچھا اصیل ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ اصیل ہوتا ہے اور اصیل کی جانب کوئی فریس نہیں ہوتی یہ تو بس ترمیان میں ایک لگا ہوا ہے باقی جو ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی نشانیاں بتائی ہیں ان کی اچھا بڑھ لیا کریں ایک دفعی آپ اگر خرچہ کرتے ہیں تو تو ایک ہی دفعہ لیا کریں باقی ویڈیو پسانے یہ تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو جو ہے آپ نے دوستوں کا شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح کی اور انٹریسنگ ویڈیو آتے رہیں اور آپ کو کس مروری کی جو ہے نا پہچان کرنی ہے تو وہ جو کامیٹ میں لازم ہوتا ہے میں ویڈیو انشاءاللہ لازمیں ملاؤں گا ملتا ہے نایس ویڈو ہے تب تک لجازے دیجئے اللہ حافظ